ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج ہمارے گروپ کی کور گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو گھٹنا کرم چل رہا ہے دیش کے اندر اندولن جو چل رہا ہے اس کے بارے آج جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ آہ اسکی ایم اور نون پولٹیکل جو دو گروپ الگ الگ کام کر رہے ہیں اور آہ ان کو ان سے نیگٹیوٹی جو ہے وہ کسانوں میں فیل رہی ہے کہ اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے اور سرکار بھی اس وقت جو ہے وہ کسان اندولن پہ ہیوی ہے اور اسے جو ہے سرکار بھی ماننے کے موڑ میں نہیں ہے تو آج ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں کے آگے اسکی ایم اور جو نون پولٹیکل ہیں ان دونوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے پرارتنا کریں گے ہم نے گیارہ میمری ٹیم بنا دی ہے جو دونوں سے زم پرک کرے گی ٹیلی فنوں پہ بھی زم پرک کریں گے کہ آپ دونوں ہی کٹھے ہو جائیں اور آہ جو ادھر سے بھی دو تین آدمی دے دیں ادھر سے بھی دو تین آدمی دے دیں ایک ٹھیک میٹری بنا لیں ایک ٹھا اندولن چلیں اور ہم اس میں بلکل چھوٹے بن کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی ان کی کول ہوگی ہم اس ہر کول کو ایکسپٹ کریں گے ہمارا گروپ ہم بلکل مطلب نمرتہ سے ان کے آگے اپیل کریں گے اور یہ آج کا فیصلہ ہے اور اس کے آگے امید ہے کہ دونوں ہمارے بھائی ماننے گے اور یہ اندولن کا جو ہے آج روپ ریخہ بدلے گی اور اس کے بعد جو باقی زنگن بھی کہیں الگ الگ اندولن کر رہے ہیں ان سب کو بھی ہاتھ جوڑ کے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کھیڑی چوپٹا پہ بھاری لٹھی چارج ہوا ہے وہاں کسانوں کے پر ہم سرکار کو چیتاونی دیتے ہیں کہ سرکار اس طرح سے نہ کریں اپنا رویہ ٹھیک کریں اس طرح سے اتیا چار جیسے انہوں نے کھروری بورڈر پہ جا کے بھی سیول میں بھی لوگ تھے پکڑ کے ٹانگیں توڑی ہیں پیٹ پیٹ کے برا حال کر دیا ہے ایک آدمی کو بادر سے دو کلے پیچھے گوڑی ماری ہے کھیت میں اور اس طرح سے جو سرکار کر رہی ہے ٹریکٹرن کے توڑ دیئے ہیں آج وہاں پہ لٹھی چارج کر دیا ہے ان کاموں پہ سرکار جان بوجھ کے کسانوں کو بھٹکانا چاہتی ہے اور اس اندولن کو اگر کرنا چاہتی ہے ہم ایک بار اپیل بھر کرتے ہیں سرکار سے کہ اس طرح سے کرنا بند کرے ورنہ اس کا رزلٹ جو ہے سرکار کے سامنے اچھا نہیں آئے گا ستھے خبر ستھے ستیت بیبار